اسلام علیکم میں ہوں نیدہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا معاملہ آج زیر گفتگو ہے جس میں سپلٹ پبلک اپینین دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اس کا انجام ہی جسٹس افتخار کے خلاف ریفرنس جیسا ہو سکتا ہے اس میں مزید بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے اپنے شو میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈبوکیٹ ماجد بشیر صاحب جو کے فارمر جج ہیں بہت شکریہ ماجد صاحب جواننگ میندر سٹوڈیو ریفرنس کی بات کرتے ہیں جب جج کے خلاف آتا ہے تو کانونی نقطہ نظر اگر دیکھا جائے تو کیا اس کا پاتھوے کیا ہے دیکھیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججزیز کے خلاف ریفرنس جائے ہیں وہ آرٹیکل 209 کے تحت فائل کی جاتے ہیں کونسٹیٹویشن کے اور یہ الیبرویٹ کرتا ہے سیونٹین ایمینڈمنٹ سے پہلے صرف پریزیڈن اور پاکستان یہ ریفرنس بجوا سکتا تھا لیکن سیونٹین ایمینڈمنٹ کے بعد اس میں کسی بھی پاکستانی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف اگر مس کانڈکٹ ہے اور وہ جو کورٹ آف کانڈکٹ ہے جو کہ آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 8 کے تحت ہے اس میں کہیں وہ فال کرتا ہے تو وہ چیف جیسیز پاکستان کو جو کہ سپریم جیڈیشل کانسل کے ہیڈ ہیں چیئرمین ہیں ان کو یا کسی میمبر کو جو کہ ہائی کورٹ کے سینئر موس چیف جیسیز ہوں گے اور دو سینئر موس ججید آف دس سپریم کورٹ ہوں گے تو یہ سپریم کورٹ سپریم جیڈیشل کانسل کی کمپوزیشن ہے ان کو بجوا سکتے ہیں تو پریزیڈنٹ اور کوئی بھی پاکستانی اگر مس کانڈکٹ کے زمینے میں کوئی جج آتا ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا تو یہ ریفرنس بجوا سکتے ہیں سب آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس فائز ایسا کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہے انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب کو کہ ایم نوٹ ٹو شور کہ لکھا گیا ہے کہ نہیں لکھا گیا اس پورے سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا خیان ہے کہ یہ لیٹر کا میں کچھ کہہ رہی سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پرسن کپیشٹی میں لکھا ہے لیکن یہ ریفرنس جائی ہے یہ پریزیڈنٹ نے فائل کیا ہے تو اب یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ گرمیٹ و پاکستان نے ریفرنس فائل کی ہے تو کیونکہ کوئی بھی پاکستانی انڈیویجوال بھی فائل کر ساتے تھے تو وہ کرنا چاہتا جس نے بھی کیا ہوتا تو وہ ڈریکٹ بھی کر سکتا تھا لیکن اگر یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرمیٹ و پاکستان کے کسی ادارے کی کوئی انفرمیشن ہے جس کی بیس پہ پریزیڈنٹ یہ ریفرنس بنا کے سپریم جیلیشوال کانسل کو بھیجے اب جب بیان انہوں نے دیا وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی ایسی رومر ہے تو مجھے اطلاق کریں ہیں مجھے دیں میرا خیال ہے کہ یہ جو پروسیجر ہے انکویری پروسیجر ابھی یہ جائے گی ریفرنس جائے گا چیرمین سپریم جیلیشوال کانسل جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے آصف سیدھ خوصہ صاحب وہ کسی کو نومینیٹ کریں گے میمبرز میں سے کہ اس کو اگزیمن کریں اگر کوئی واقع اس میں سبسٹنس ہوا اس میں واقعی کوئی کمپلینٹ ہوئی تو پھر یہ ریفرنس جو ہے فردر موو کرے گا اور جس کے گئی اس ریفرنس ہے ابھی ریفرنس کا کانٹینٹ بھی اسیچ ہمیں نہیں پتا کہ کس پہ کیا گیا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنا یہ مضبوط ہوگا کہ گورنمنٹ اس چیز کو پروف کر پائے گی کہ نہیں میرا خیال ہے کہ پریزیجر پاکستان نے یہ بھیجا ہے ریفرنس تو میرا خیال ہے یہ ریفرنس بہت مضبوط ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ انیشیٹیو لے رہی ہے ریفرنس کا تو ان کے پاس کوئی ضرور ایسے ثبوت ہوں گے جن کی بنا پر وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اب دیکھیں law ministry بھی اس میں indefinitely involved ہوگی اور جو اداروں جن اداروں نے یہ information دیا ان کی وہ information اور documents بھی ہوں گے تو میرا خیال ہے یہ کیوس create کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ویگ سا یا کوئی unnecessary قسم کا ریفرنس ہو تو یہ ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ نے اگر فائل کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی document کو کیا یہ bounce back ہے یا ان کو واقعی علم نہیں تھا اس چیز کا نہیں میرا خیال ہے جیسے فائل کیسے صاحب یہ میرا خیال ہے وہ rumours کو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کیا مجھے اب اطلاع کر سکتے ہیں کہ میرے خلاف کو اس طرح کی چیز آ رہی ہے تو میرا خیال یہ ریفرنس کی requirement نہیں ہے ریفرنس کی requirement یہ کہ جس جج کے خلاف ہے اس کی complaint آپ آپ سپریم جوڈیشنل کانسل کے چیرمن کو کر دیں اور وہ پہلے اس کو examine کریں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ چیزوں میں کچھ ہے تو پھر وہ ان کو notice کریں گے کہ آپ تشریف لائیں اور اس کا جواب دیں پھر شوکاوز notice ہے پھر procedure ہے یہ inquiry procedure 2005 کے rules بنائیں گے ہیں اس کے تحت یہ conduct کیا جائے گا لیکن یہ اپنے procedure سے ہی proper procedure سے ہی گزر کے جا رہا ہے آپ former judge بھی رہے ہیں آپ you are part of the honorable justice system of Pakistan پوری community اس وقت کیسے دیکھ رہی ہے اس جیسے ور ججز ایڈوکیٹس and lawyers بڑی interesting situation ہے اس کی وجہ یہ کہ ملک میں cross the board جو demand کی جا رہی تھی احتساب کی اس میں ججز حالانکہ ججز کے احتساب آپ نے پہلے دیکھا کہ سپریم جلیشنل کافی active رہی ہے ساکر صاحب کے زمانے میں تو میرا خیال ہے یہ cross the board ہے اور یہ ملک کی بہتری کے لیے بھی ہوگا اگر کوئی judge involved ہے تو ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو وہ بھی clear ہو جائیں یہ چیزیں عوام تک آنی چاہیے وہ ضروری عوام کے لیے عوام کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے دو ادارے ہیں ان میں جو لوگ بڑے بڑے منصفے کام کرتے ہیں کیا وہ ملک کے ساتھ مخلص بھی ہیں کیا وہ ان کا character ٹھیک ہے تو پاکستان میں ایک procedure ہے misconduct کا code of ethics کا تو سپریم code اور high code کے ججز بھی اس میں ہیں میں خیال ہے سپریم code پاکستان کی history میں پہلی دوائی اتنی active ہوئی ہے انہوں نے کوئی یہ چار 5 case take up کی ہیں تو میرا ہی خوش آئین بات ہے اعتصاب کے point of view سے لیکن جو بھی انصاف ہے وہ ہونا چاہیے اور جو نہیں ہے اس پہ ججز کو رہی ہے جلے صحیح ہے غلط ہے وہ تو conclusion پہ ہی پتہ لگے گی ایک split public opinion سامنے آ رہی ہے شہزاد الوی صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں ہیں ان سے ان کی رائے لینے کی کوشش کی جائے گی ہمارے ساتھ رہے گا ہمیں کال پہ جوائن کی ہے ایڈوکیٹ شہزاد الوی صاحب نے جو کہ ایک لائر ہیں بہت شکریہ شہزاد صاحب جوائننگ اس آن کال سیر اگر جسٹس قاضی عیسیٰ کے ریفرنس کی بات کی جائے جو کہ زیر گفتگو ہے پھر ان کی طرف سے ایک لیٹر بھیجا جانا پریزیڈنٹ عارف پھر ایک پبلک اپنین سامنے آنا کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تو وہی ریپیٹ ہوگا جو جسٹس افتخار چودری کے ٹائم پہ ہوا تھا جو معاملہ اگریشن کی طرف گیا تھا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے دیکھیں صورتحال بظاہر یوں ہی لگ رہی ہے کہ اسی طرف یہ سلسلہ جا رہا ہے کیونکہ قاضی فائزیس صاحب کے اگینسٹ ایک ریفرنس فائل ہوا ہے جس میں یہ جس میں یہ اوبجیکشن ریز کیا گیا کہ ایزا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ انہوں نے پانچ سال اپنے کمپلیٹ نہیں کیے ان بیفور کمپلیشن آف تی پیریڈ ان کو الیویٹ کر دیا گیا ایزا جا 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 فر سپریم کورٹ ایک تو یہ الیگیشن ہے دوسرا الیگیشن یہ ہے کہ قاضی فائزیس صاحب اور ان کے ساتھ دو اور ججز ہیں جن کے گینسٹ یہ فائل کیا گیا کہ ان کی کچھ پاکستان پاکستان سے باہر ابرارڈ میں پروپرٹیز ہیں جو انہوں نے اپنے ویلس ٹکس میں شو نہیں کی اب چونکہ پاکستان میں بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ اعتصاب کا پروسس شروع ہو گیا اور وہ جو پروسس ہے that is across the board جس میں اس وقت کوئی بھی شخص کسی بھی اوتھے پر ہے یا کوئی بھی اس کی کوئی ڈیزگنیشن ہے ان پاکستان اگر کوئی ایسی چیز جو اگنسی لاو ہے اس پر اس کی امپیشمنٹ کی جا رہی ہے جس میں اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں لائل کمیونٹی یا جو پبلک اپنینین ہے وہ دو حصہ میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے یقین ہے کیونکہ اس میں قاضی فائزی صاحب کی پرسنیلیٹی تھوڑی سی کنٹروورشل اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ جو ججمنٹ آئی تھی ریگارڈنگ دھرما اس میں انہوں نے کچھ ایسے کومنٹس دیئے اپنی اس ججمنٹ میں جس سے پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا پاکستان آرمی جو ہے ان کا جو کردار ہے that is going to be controversial اور اس پر کافی زیادہ ایک طرح کی لے دے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ concern ہیں بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اگر کوئی civil nature کا ایسا کوئی dispute بنتا ہے جس میں civil ایجنسیز کو help چاہیے from the armed forces as well اس تمام معاملے میں آرمی involved نہیں تھی لیکن اگر کوئی help کر بھی دی ہے to prevent any issue to prevent any situation کہ جو کل کلا problem بن سکتی law and order کی تو اس سلسلے میں یہ تو ان کی ایک مہربانی ہے اور اس کو controversial نہیں بنانا چاہیے تھا تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو situation بن رہی ہے یہ situation بالکل ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اگر پاکستان کا ایک عام آدمی اپنی security agencies یا اپنے جوڈیسری کا حوالے سے یہ confused ہو جائے تو وہ confusion جو ہے وہ انعارکی کی طرف لے جاتی ہے جی جی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جسٹس عیسا صاحب نے اپنی ایک independence maintain کی establishment سے حسین حقانی کا کیس بھی ہمارے سامنے تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ independence ہی ان کی reason بن گئی ہے اس reference کی نہیں independence اس حوالے سے بالکل نہیں ہو سکتے دیکھیں ان کا ایک اپنا job ہے ان کا اپنا ایک domain ہے جس میں he is going absolutely right لیکن سلسلہ ایسے ہے کہ اگر کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی ایسا objection کرنا ہے تو اس کے حوالے سے law موجود ہے لیکن ججز کی کوئی ایسی observation یا خاص طور پر اس situation میں جو پاکستان situation face کر رہا ہے international level پر as well وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ پاکستان afford نہیں کر سکتا باقی قاضی فائزی صاحب کا جو کردار ہے as a judge وہ بہت برداست ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ ایسی situations بن رہی ہیں کہ جس میں پاکستان اس اس قسم کے کوئی بوران afford نہیں کھا سکتا ماجی صاحب justice shock کے صدیقی کے ساتھ بھی ہم نے ہوتے دیکھا جو ہوا حکومت اس کو کہیں نہ کہیں sustain کر پائی یہ معاملہ justice یسا کا کتنا مختلف ہے اس سے دیکھیں یہ depend کرتا ہے کہ اس reference کے اندر substance کیا ہے allegation کیا لگے ہیں دیکھیں ابھی تک تو speculation ہے جیسے شہزاد صاحب نے کہا allegation لگے تو وہ میرا خیال ہے supreme code نے اپنی ایک judgment میں اس کو resolve کر دیا تھا وہ ایک complaint تھی اس کو اس وقت پہ چیف جیسے ساکرم صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے remove کر دیا اس بات کو کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اب جو نیا reference ہے کیونکہ عوام کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کہ وہ allegation کیا ہیں لیکن ایک بات ہے کہ supreme judicial council کے جو judges ہیں اگر آپ ان کی composition دیکھیں تو جو بھی matter ان کے پاس جائے گا وہ پہلے تو یہ determine کریں گے کہ آیا یہ misconduct میں fall کرتا ہے یہ code of conduct جو بنایا ہوا ہے article two zero nine سب article eight کے تحت جو نیچے انہوں نے lay down کیا اس میں اگر وہ fall کرتا ہے تو وہ پھر proceeding start کریں گے اگر نہیں ہے تو یہ application یہ reference یہ campaign اسی وقت واپس کر دی جائے گی اس پر نہیں ہوگا اگر وہ کرتے ہیں take up کرتے ہیں تو due process ہے inquiry procedure کا inquiry کیسے ہوگی اس میں show cuts notice دیا جائے گا copyیں دی جاتی ہیں attorney general on behalf of government of Pakistan اس کو prosecute کرتے ہیں تو یہ پوری evidence ہے تو supreme court کے judges ہوں اور senior mode judges high court کے ہوں اور یہ composition ہو جیسے میں بتا رہا ہوں تو کوئی matter بھی آیا تو وہ قانون کے مطابق حال ہوگا اس میں panic میں جانے کی ضرورت نہیں ابھی تو یہ بڑا لمبا procedure ہے کہ آیا یہ examination کے بعد reference check بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر وہیں پہ وہ انہوں نے اس کو return کر دیا تو میرا خیال بات وہیں ختم ہو جائے گے لیکن اگر وہ take up کر گئے تو واقعی پھر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوگی جو ڈاکومنٹ سے بھی ظاہر ہو رہی ہوں گی اور عوام تک پہنچنا ان چیزوں کو بہت ضرور ہے لیکن ایک proper procedure کے تھو جانا ضروری ہے اس میں ایک بریک پہ جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ماجر صاحب جسرا میں نے شہزاد صاحب سے پوچھا کہ جسٹس کیا ہو گیا ماجر صاحب جسرا میں نے شہزاد صاحب سے پوچھا کہ جسٹس اتخاہ چودری کا معاملہ جو ہوا تھوڑا اگریشن کی طرف گیا سٹریٹ میں لوگ نکلے تو اس ٹائپ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ ہونے والا ہے کہ شہزاد صاحب کو تھوڑا ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن ابتخاب محمد چودری صاحب کا ڈسین بھی سپریم جوڈیشل کانسل نہیں کیا تھا وہ بھی ڈسین سپریم جوڈیشل کانسل کے یہی رولز اور ریگولیشن تھے اس زمانے لی تو آپ نے دیکھ لیا وہاں کی اس اس وقت کی سپریم جوڈیشل کانسل اگری نہیں کی انہوں نے کہا یہ غلط ہے یہ غلط نکال آگیا ہے یہ ہو نہیں سکتا تو وہ دیکھیں وہ بہا لوگے واپس آگئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے میرا خیال ہے پاکستان کی سپریم جوڈیشل کانسل کے کوڈ آف کانڈکٹ اور جو پوسیجر ہے انکویری پوسیجر ٹوٹھ اور جو رول کے نیچے بنا ہوا ہے وہ بہت سٹرانگ ہے اور اتنا فیر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں سب سے پہلے جیسے میں بار بار ریپیٹ کروں کہ یہ ریفرنس پہلے ایکزیمن کیا جائے گا ویڈاوٹ اینی ایکشن جی کہ آیا اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے اگر کچھ ہوا تو اس کو شوکرز نوٹس کے تھرو موقع دیا جائے گا وہ اپنے آپ کو سامنے پیش کریں گے اٹرنی جنرل گورنمنٹ اور پاکستان اس میں کوئی سبسنس نہیں ہے تو یہ ریٹرن کر دیا جائے گا شہزاد صاحب اگر عوامی موڈ کی بات کی جائے تو دو ہزار آٹھ میں ہم نے جسٹس افتخار چودری کے ساتھ وہ عوامی موڈ دیکھا سٹری ایجیٹیشن دیکھی لوگ باہر آئے اس وقت پبلک اپینین کہاں سٹانڈ کرتی ہے دیکھیں اس وقت سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ تھی کیونکہ زیادہ جو ایجیٹیشن تھی بسیکلی پرویز مشرف کے خلاف تھی کیونکہ کافی لمبہ ٹائم ہو گیا تھا اور لال مسجد آپریشن اس کے علاوہ جو آہ امریکن آرمی کی انوالمنٹ تھی ان افغانستان اور ڈراؤن اٹیکس تھی پاکستان ایری ایکیو پر اس وجہ سے کافی زیادہ آہ جنرل مشرف کے گینسٹ ایک ایک آہ پبلک ویو بن چکا تھا اور استخدار محمد چودری صاحب کے آنے کے بعد وہی سارا کے سارا جو ویو ہے وہ ٹرن اپ ہو گیا ٹورڈز تیٹ وکلا تحریک اور اس کو بہت بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا لیکن رائٹ ناو ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے گورنمنٹ کے گیس اس لیول پر کوئی ایسی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی موو نہیں ہے حالکہ انٹی گورنمنٹ پارٹیز بڑی کوشش کر رہی ہیں صاحب کے نام پہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت عویلہ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیچویشن کافی کام ہے لیکن پبلک اپینینیون کہاں سٹانڈ کرتی ہے جی پبلک اپینین اس وقت کوئی ایسا کوئی ہائپ کریئٹ نہیں ہے کہ پبلک بہت زیادہ تعداد باہر نکل آئے گی اور جیج صاحب کے سپورٹ کرے گی ایڈانٹ ٹھیک سو کیونکہ اس وقت سیچویشن یہ بنی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ آرمی کے حوالے سے یا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے کتن کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل پبلک کا ویو ہے کہ اگر ہم یہاں پہ سیف ہیں یا جیجز اپنی جوٹی دے رہے ہیں وہ کلا اپنی جوٹی پرفارم کر رہے ہیں تو دیٹ اس ڈیو ٹو دو سیکیورٹی اور سیکیورٹی کس کی وجہ سے ہے جیجز بگاز اپنی پاکستان آرمی تو پبلک اپینین آپ نے کہا کہ وہ بھی اتنی کو ایجیٹیشن کی طرف نہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو جیڈیشل کمیونٹی ہے وہ آپ کو کہا نظر آ رہی ہے دیکھیں جیڈیشل کمیشن میں میں نے آپ سے پہلے ایک آرز کیا کہ ان کے اوپر دو ایلیگیشنز ہیں ان دونوں ایلیگیشنز کو جسیس صاحب نے ڈیفنڈ کرنا ہے ایک ایلیگیشن ان کے گیسے ہے جیڈیشل میں کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں لائیرز ان ججز ان ایلیگیشن آروکیٹس وہ کہاں سٹانڈ کر رہے ہیں اس پورے سیچویشن میں دیکھیں پنجاب بار کونسل نے ایک کرادات پاس کی جس میں انہوں نے جسر کازی فائزی سا کے ان کومنٹس کو ججمنٹ کو ان چیزوں کو کنڈیم کیا اور اس کے پیرلل سندھ بار نے ان کو سپورٹ کیا کہ نہیں وہ جو کر رہے ہیں that is according to the constitution لیکن یہاں پر question یہ ہے کہ ججز کا جو ایک رویہ ہے یہ افتخار محمد چوزری صاحب کی تحریک کے بعد سے ایک آہ اس انداز سے ہے کہ ججز نے بولنا شروع کر دیا ججز نے statement دینی شروع کر دیں جو کہ نہیں نہیں دینا چاہیے کیونکہ ججز کا کلم بولتا ہے ان کو کوئی بیان نہیں دینا چاہیے for example ابھی جیسے صاحب نے ایک بیان دیا کہ election 2018 بالکل transparent ہوا ہے جو transparent ہونے پر اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو opposition parties ہیں ان کے پاس ایک ہی ایک علاہ عمل ہے کہ جیس الیکشن میں داندھی ہوئی ہے خلائی مخلوق آگئی انہوں نے سپورٹ کیا مننگ دیروا ہے کہ ایسی کوئی بھی statement ایک اندہائی آلہ post میں بیٹھے ہوئی شخص کو جو کہ قاضی ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور جس کی personality بالکل transparent ہوتی ہے ایسی کوئی statement ایسی شخصیت کو ایسی post کو controversial بنا دیتی ہے جو میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی ایسی post میں بیٹھے ہوئی شخص کو ایسی statement نہیں دینی جائے نہیں دینی جائے ماجد صاحب ایک judiciary کا ایک proper smooth flow ہوتا ہے جسٹس ایسا کے case کے بعد آنے کے بعد زیر گفتگو ہونے کے بعد کتنا متاثر ہو گئے میرا خیال ہے کوئی متاثر نہیں ہوگا یہ procedure ہے اس سے پہلے بھی ججز کے خلاف supreme judicial council نے proceeding کی ہے کوئی عوام بہان نہیں آئی میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا politically اس کو لے لیا گیا ہے جس کے وجہ سے تھوڑا سا یہ rise کر گیا اس قسم کی situation مولد میں میرا خیال ہے یہ procedure ہے supreme court کے judges ہیں high court کے judges میں involved ہیں supreme judicial council میں اور یہ routine کا matter ہے ایک تصاف کا issue ہے judges پاکستان میں کتنے ہزار judges کام کر رہے ہیں تو ان کی respective high court جو ہیں اور اپنے ڈاؤرمن کے ان کے خلاف حساب چل رہا ہوتا ہے انکوئرییں چل رہی ہوتی ہیں کوئی ڈراپ ہو رہی ہیں کس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ریپنس کے اندر substance کے پر ہے ابھی تو کبھل از وقت ہے نا پہلے دو چیزیں باہر آنگی پھر supreme court کے chief justice خود اس committee کے member council کے member ہیں honor of judges دو سینئر موس پھر دو چیف جسٹس سینئر موس میرا خیال ہے judges کے ہاتھ میں اپنے judges کی میرا مطلب ہے complaint کیوں انٹرٹین کرنے کا حق ہے میرا تو خیال ہے یہ procedure thing آپ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ situation ابھی کام ہے اور یہ day to day کا معاملہ ہے جو چل رہا ہے بہت شکریہ ماجد صاحب بہت شکریہ شہزاد صاحب for joining me on call اگلے پروگرام تھے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ